میں اس بات کو یوں کہوں گا انعراف تو نہیں کہوں گا لیکن میں ایک بات یہ آپ کے سامنے ضرور کہوں گا کہ جماعت اسلامی نے جو ہمارے اس دور میں دہشتگردی کی صورت بنی ہے جس طرح اس کی نفی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی اور اس وجہ سے نہیں کی کہ اس نے اپنی عمرانی فکر جو مدودی صاحب نے پیش کی اس پر زور نہیں دیا انتخابی سیاست کی گیمہ گیمی میں اور جو ہمارے مذہبی طبقے کا پریشر تھا اس میں آ کر کہ جی چلیں یہ دیندار لوگ ہیں داڑیوں والے ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو ان کی نفی نہیں کی اس نفی نہ کرنے کے وہ نفی کیوں نہیں کی کہ اصل میں جو مدودی صاحب نے آج کے موڈرن اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا ہے وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جماعت اسلامی کے اپنے کارکنوں کی یا ارکان کی نگاؤں سے اجلے اور وہ اسلامی ریاست کا وہی تصور سامنے رکھتے ہیں جو اس وقت ایران پیش کر رہا ہیں یا یہ کہ افغانستان سے پیش ہو رہا ہے کیونکہ یہ عملی مادل ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ اسلام کے غلبے کا مطلب یہ ہے جبکہ مدودی صاحب کی کتاب اسلامی ریاست جو اسلامی نظام کا خاکہ پیش کرتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہیں اس کتاب کی روشنی میں دیکھیں تو یہ دونوں جگوں پہ جو ہے وہ تھیاکریسی ہے جبکہ مدودی صاحب تھیاکریسی کے شدید ترین مخالف ہیں یہ مطلب ہے عمرانی فکر سے غیر متعلق ہو جانا عمرانی فتگر سے ناتا توڑ لینا اور میں یہ جب بات ہے بہت سے لوگوں سے گفتگو کر کے معلوم ہوتی ہے کیا تنظیم اسلامی کے کیا جماعت اسلامی کے کہ انہیں مدودی صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی اس عمرانی فکر کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو نہیں تھا یہ تو جب ہم نے آکے یہ تین سال ہو گئے جو شور مچایا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ ہمیں جماعت کے اندر سے ملے انہوں نے کہا جی ہماری آپ نے بالکل صحیح طرف توجہ دلائی ہے یہ کمی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تنظیم سے بھی لوگ نکل نکل گئے دہشتگردی کی طرف گئے اور جماعت سے بھی نکل نکل گئے سکڑ کے رہ گئیں کیوں کمزوری آئی اب بتاتے نہیں ہے نا یہ نہ عمران خان کی وجہ سے کمزوری آئی نہ اور کسی وجہ سے آئی یہ اس وجہ سے آئی کہ آپ کا جو تحریکی کارکن تھا جو آپ کا جوشیلہ کارکن تھا جو آپ کا قربانی دینے والا کارکن تھا اس نے یہ سمجھا کہ آپ کامی نہیں کر رہے ہیں وہ چلا گیا افغانستان وہ چلا گیا کشمیر وہ چلا گیا وزیرستان وہ چلا گیا سوات کوئی شام اوپر سے الزام بھی لگ گیا کہ دہشتگردی کو پروموٹ کرتے ہیں یہ جو دہشتگردی پھیلی ہے یہ سید کتب کی کتابوں سے پھیلی ہے اور مودودی صاحب کی کتابوں سے پھیلی ہے تو آپ اگر پوری جورت کے ساتھ خود اس دہشتگردی کی مخالفت کرتے ہیں خود بتاتے ہیں کہ اصل میں تو عمرانی فکر کا تقاضی یہ ہے کہ ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو نہ سے وہ بدنام ہونے سے بچ جاتے ہیں بلکہ آپ کا کارکن بھی جا کے ادھر جو ہے وہ کھپنے سے بچ جاتا یہ وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں اب انہوں نے جن الفاظ میں بھی کہہ دی تو وہ ایک الادہ بات ہے لیکن یہ بات ہے یہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہے یہ حقیقت ہے